مراد صحیح صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنابی سپیکر جنابی سپیکر ابھی نیب کے حوالے سے لغاری صاحب یہ جو باتیں کی ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کے اندر کچھ ترامیم کی اور اس ادارے کو اصلاحات کی گنجائش ہے اور آج ہی ہم نے ایک بل مو کیا ہے جس میں ہم نے تین پوائنٹس بتائے ہیں نمبر ایک یہ کہ جو نیب کے اندر یہ پلی بارگیننگ والا سلسلہ ہے اس کو ختم کیا جائے پلی بارگیننگ کیا ہوتا ہے کہ کسی نے اگر سو کروڑ کی چوری کی ہے وہ پچیس کروڑ واپس کر دے تو اس کو معاف کیا جاتا ہے تو نقصان تو ملکی خزانے کا ہوتا ہے اس کو پلی بارگیننگ کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ اپوزیشن لیڈر اور پرائم منیسٹر سا ملکے نیب کے چیئرمن کو لگاتے ہیں تو کس طرح آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ تحقیقات انڈیپینڈنٹ ہوگی اسی لئے ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح خیبر پختنخواہ کے اندر ہم نے پارلیمانی کومیٹی بنائی پھر اس کے بعد ایکسٹروٹی کومیٹی بنی اور پھر وہاں پہ جو احتساب کمیشن ہے اس کے ہیڈ کو لگا دیا گیا تو یہ آزادانہ اس طریقے کار کو رکھا جائے اور اپوزیشن لیڈر اور پرائم منیسٹر تک اس کو محدود نہ کیا جائے کیونکہ پھر احتساب ممکن نہیں نہیں ہے تیسری بات کہ نیب نے اور نیب کو سال بعد پھر جناب پاکستان کو اپنی ریپورٹ جمع کرنی ہوتی ہے جو کہ نہیں ہو رہی اور سپریم کورٹ کے اڈرز بھی ہے کہ ہر سال جتنے تحقیقات ہوئے جتنے کاروائیاں ہوئی وہ ساری تفصیلات آپ جمع کرائیں گے لیکن وہ آج تک نہیں ہو رہا اور عوام میں اس کی بڑی تشویش ہے اب بات کرتے ہیں کہ ابھی نیب نیب کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا جنابی سپیکر آپ کو یاد ہوگا کہ جب سن کے اندر کاروائیاں شروع کی گئی اور کرپشن کی باتیں سامنے آ گئی تو چند لوگوں کی طرف سے اس کی اوپر تشویش یا حیرانگی یا تنقید کی گئی لیکن حال ہی میں ایک تماشا عصوہ دکائی دیتا ہے جب اڈیٹر جنرل کی ایک ریپورٹ آتی ہے پنجاب کے حوالے سے اور اس میں کہتے کیا ہے اس میں مختلف جو دپارٹمنٹ سے اس کی کرپشن کی کیسی سامنے آ جاتے ہیں اور ساڑھے پانسو کروڑ سی پولیس دپارٹمنٹ میں ساڑھے چار سو کروڑ فود دپارٹمنٹ میں ساڑھے دو سو کروڑ ریوینو دپارٹمنٹ میں ایک سائس دپارٹمنٹ میں ساڑھے تین سو کروڑ ٹرانسپورٹ دپارٹمنٹ میں ساڑھے دو سو کروڑ اور اسی طرح جو محکمہی صحت ہے اس میں کرپشن کی کیسی سامنے آ جاتے ہیں لاہور ہائی کوٹ کا ایک اور ڈی سیزن آ جاتا ہے میٹرو کے حوالے سے کہ میٹرو کی تحقیقات کی جائے اس میں کرپشن سامنے آئی ہے اس کی کیسی سامنے آئی ہے نندی پور کا نام آ جاتا ہے اور سب مینسٹیا پوارٹر اینڈ پار میں نائن ایٹی بلین کی کرپشن کا ذکر یا انرگولریٹیز کا ذکر کون کرتا ہے اڈیٹر جنرلہ پاکستان تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے پرائم منشٹر صاحب آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور نیپ پہ برستے ہیں گرکتے ہیں کہتے ہیں کہ نیپ اپنا قبلہ درست کرے تو جنابی سپیکر کس طرح آپ توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں نیپ آزادانہ پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا جب ملک کا وزیراعظم جب ان کو لگے کہ ان کے کیسز سامنے آ رہے ہیں اس کے اوپر تنقید ہو اور ایک اور چیز ہمارے سامنے آئی چند مہینے پہلے جب سپریم کورٹ کی طرف سے وہ جو بارہ کیسز نیپ نے جمع کیے ایک سو ڈیرہ سو کیسز اس میں بارہ کیسز کس کے تھے اس میں ہمارے اس وقت کے پرائم منشٹر صاحب کا کیس تھا اس وقت کے پنجاب کے وزیراعظم صاحب کا کیس تھا اور اس وقت کے ملکے وزیر خزانہ صاحب کا کیس تھا وہ جمع کیا گیا پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مختلف وزراء کی طرف سے تنقید کی گئی نیپ کی اوپر شکریہ جناب سپیکر مقاری ٹوٹل ہاف این آر کی ڈسکشن ہوتی ہے جناب سپیکر دھو تین منٹ تیجھے کہ آپ یہ کافی چیزہ رہتی ہے جناب سپیکر اس کے بعد تنقید کی گئی نیپ کی اوپر پرامنیشنر صاحب کی طرف سے کی گئی آپ کو یاد ہوگا کہ اس ایوان میں اس ایوان میں وہ پپو پٹواری اور نینجیوانا مشہور ڈائلہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مقارنمہ ہوا تھا تو جناب سپیکر کیا تماشا ہے کیا پوزیشن کی طرف سے آپ پوزیشن لیڈر اٹھ کے وہاں پہ وزیر کو کہتا ہے کہ تم نے اتنی کی کرپشن کی پپو پٹواری کی طرف سے کی ترو کی وہاں سے پھر وزیر اٹھتا ہے کہتا ہے کہ تم نے فلا چیز میں کرپشن کی یہ کیا تماشا بنا ہوا ہے احتساب کون کرے گا احتساب کس طرح ممکن آپ بنا سکتے ہیں جب یہ تماشا ہو ایک اور چیز میں آپ کو بتا رہا چلوں یہاں پہ یہاں پہ ایک سینیٹر صاحب مشاہد اللہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے پتا ہے اس نے فلور اپٹی ہاؤس کا مجھے پتا ہے کہ اربو ڈالر جو پاکستان کے ہے وہ یہاں سے کس طرح سمندر کی درو ملک بینوں نے ملک بیت دی گئے کس طرح دوبے بیت دی گئے کس طرح برطانیہ بیت دی گئے تو جناب سپیکر ایک سینیٹر یہاں پہ کڑے ہوکے اپوزیشن لیڈر کڑا ہوکے وہاں پہ وفاق وزیر کڑے ہوکے ایک دوسری کی اوپر بمباری کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں اور اڈیٹل جنرلہ پاکستان کی ریپورٹ سامنے آتی ہے تو اس کی تحقیقات کون کرے گا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ایک اور چیز جناب سپیکر چند مہینے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ وزیر خزانہ صاحب کیوں پر وہ منی لانڈرنگ کا ہوئے اپیڈیویٹ آپ کو بھی یاد ہوگا لیکن جناب سپیکر آج ہم سوال کرتے ہیں کہ اس ملک کے وزیر خزانہ کے صاحبزادوں کے پاس جس کو چاریس لاکھ روپے ادار آپ دیتے ہو اس کے پاس اتنے بڑا سرمایہ کاری کہاں سے آتی ہے اس ملک کا وزیر آزم اربو ڈالر اور اربو روپے انویسٹ کرتا ہے برطانیہ میں اور وہ قواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ میرے پیسے ہیں تو کس طرح آپ توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی محیشت پہتر ہوگی پاکستان میں ازادانہ کروائی ہوگی جناب سپیکر ابھی دو منٹ دیجے گا میں ختم کر دیتا ہوں جناب سپیکر کہنے کا مقصد یہ کہ جب ملک کے وزیر آزم کی اوپر ان کا کیسی سامنے آئے اور وہ نیپ کو ٹارگٹ کر دے جب اپوزیشن کے کیسی سامنے آئے نیپ کو ٹارگٹ کیا جائے تو جناب سپیکر بتا دیا جائے کہ یہ عوام کا پیسہ ہے اس کا احتساب کون کرے گا اگر پہلے تو کاروائی آپ یہ بات کر لیں کہ ہاں ترمیم ہونے چاہیے آپ یہ بات کریں کہ یہاں پہ جب آپ پارلیمنٹیرین بن رہے تھے جب آپ وزیر بن رہے تھے جب آپ جلاوتاً ہو رہے تھے شکریہ 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 جناب زفراللہ جمالی صاحب مرات باد میں کر لیجئے